اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈیس ریڈی میں آج ایک بہت ہی مزدار ریسپی مسالہ لچھا پراتے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزدار کے لچھے پراتے مسالہ دار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزدار ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کو کھانے کے لیے کسی بھی سالن کی ضرورت نہیں ہوتی چائے کے ساتھ بھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پراتے کس طرح سے تیار ہوتے ہیں اور ان کے کیا انگریڈنٹس ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مسارے دار کے لچھے پراتھے کیس طرح سے تیار ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لچھا پراتھا بنانے کے لیے یہاں میں نے میدہ لیا ہے جو میں نے بڑے سائز کے تین کپ میدے کے لیے تھے اس آٹے کو گوننے کے لیے ہمیں یہاں پہ نمک کے ضرورت ہے جو میں نے ہافٹی سپون لیا ہے اور دو ٹیپ سپون اس میں گھیر ڈالیں گے پہلے اس گھیر کو اس میں اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں کھر کو بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کر لینے کے بعد اب یہاں میرے پاس پانی ہے جو میں نے یہ تقریباً دو گلاس پانی لیا ہے اور نیم کرم یہ پانی ہے تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال کے آٹے کو ہم گون لیتے ہیں نورمل آٹے کی طرح ہم اس کو گوننے گے اس کو ہارڈ اس کی ڈو نہیں بنانی آٹے کی بہت اچھی زبدس ڈو تیار ہو چکی ہے یہ نہ ہی تو بہت زیادہ ہارڈ ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہے اتنا سوفٹ بھی نکانا کہ ہینڈر کا لاؤس کو مشکل ہو جائے چونکہ یہ ایک بڑا بطن ہے اس میں سے میں اس آٹے کو نکال کے یہاں میرے پاس ایک چھوٹا بال میں اس چھوٹے بال میں اس آٹے کو رکھ دیں گے اور ذرا سا اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون آئل لگا دیں گے آئل یا گھی جو بھی آپ لگانا چاہیں تاکہ اس کی جو اوپر کی سرفس ہے یہ سخت نہ ہونے پائے اب اس کو کور کر کے کچھ دیر کے لیے فریش میں رکھیں گے مسالہ پراتھے بنانے کے لیے اب ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کیلئے یہاں میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں بھر کے لالکوٹوی میرچ لیا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون تک بھی لے سکتے ہیں ہر دنیا ہے یہاں میرے پاس جو میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اور پدینہ یہ بھی دو ٹیبل سپون اس میں استعمال کریں گے ان دنوں کو بارک بارک کاٹ لیا ہے اور اس میں حرمش لی ہے ایک بڑے سائز کے حرمش لی ہے جس کو بہت ہی باری کے ساتھ سے کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ یہاں میرے پاس چوف پیاز ہے اس کو میں نے الیکٹرک چوپر میں چوب کیا ہے تاکہ یہ بہت ہی باری اس ن合ی سے چوب ہو جائیں اس میں جو زیرا ہے یہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس کو طبع پر پھوننے کے بعد اس کو منع کوٹ لیا ہے اسی طرح سے یہاں پہ میرے پاس ساب دھنیا ہی تو ان میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے اس کو بھی طبی پر پھوننے کے بعد اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے جبکہ یہاں میرے پاس اناہ دانا ہے اس اناہ دانے کو میں نے پیس لیا ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون لیا تھا اب ہم اس میں ایسا کریں گے کہ یہ تمام مسائلیں ایک بال میں اکٹھے کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون اس میں ڈھی کا بھی استعمال کریں گے یہ گھی بھی اس میں بہت اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں بہت ہی زبدس قسم کا یہ ہمارا چٹ پٹا مسالہ تیار ہو چکا ہے پراتھوں کے لیے آٹی کی جو ڈو ہم نے تیار کی تھی اس کو رکھی ہوئے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ بہت اچھی اب یہ آٹی کی جو ڈو ہے یہ سیٹ ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر لیتے ہیں آٹی کی ڈو ہے چونکہ اب ہمیں بالس بنا رہی ہیں یعنی اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیں گے تھوڑا سا میدہ چھٹکیں گے اور چھوٹے سائز کے اس کے پیڑے اب تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے اب اس کے بالس تیار کر لیتے ہیں اس میں کچھ پیڑے ہم نے تیار کر لیا ہیں اب ایسے کہتے ہیں کہ اس کے پیڑے کی تیار شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے یہاں سفیس کے اوپر تھوڑا میدہ چھڑک لیں گے میدہ چھڑکنے کے بعد اس کو رولن پینٹ سے بلکل تھن اس کو بیل لیتے ہیں اس طرح سے جتنا باریک اس کو آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی باریک اس کو ہم بیل لیں گے اب ایسے کریں گے کہ یہ آپ دیکھیں کہ بہت باریک بل چکی ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا یہاں گھی لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا سا گھی اس پر لگانے کے بعد اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا میدہ چھڑک دیں گے میدہ چھڑکنے کے بعد اب جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے یہ تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر پھیلا دیں گے مسالے کے اس کے اوپر بہت اسی طرح سے پھیلا لینے کے بعد اب جس طرح سے پنکھا تیار کیا جاتا ہے کاغذ کا بلکل اسی طرح سے ہم اس کو ایک پنکھے کی طرح اس کو تیار کر لیں گے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے رول کریں گے اس طرح سے پیلا تیار کر لیتے ہیں اور انہیں اب ہم ایک پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں دو عدد پیڑے ہم نے تیار کر لیے ہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ جو پیڑا ہم نے پہلے تیار کیا تھا چونکہ اس کو تھوڑا ریسٹ مل چکا ہے اس لیے اس کو ہم پہلے تیار کر لیتے ہیں پراتھی کا پیڑا تیار کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ تک ضرور ریسٹ دیں اب یہاں پہ تھوڑا سا میدہ چھڑکیں گے اور اس کو ہم ہاتھوں سے پھیلا لے دیں پراتھا اب بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں تبی پر یہ پراتھے ڈال دیں گے اور ان کو گھی لگا کر ہلکی آنچ پر ان کو فرائے کریں گے چونکہ یہ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں اور اس کے اندر مسالی کے فیلنگ ہے اس لیے تھوڑا سیکھنے میں ان کو ٹائم لگتا ہے اور ان کو ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے خوشش کریں کہ پراتھوں کا سیکھنے میں سرپ اور سرپ گھی کا استعمال کریں اس میں آئل کا استعمال نہ کریں دونوں طرف سے بہت خوبصورت سرکھ رنگ میں یہ فرائے ہو چکے ہیں اب ان کو بہن نکال لیتے ہیں مسالے دار لچھے پراتھے بلکل تیار ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ پراتھے تیار ہوتے ہیں اور صدیوں کے موسم میں تو ان کو کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے میری کی ریسے بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آن کو ضرور پریس کریں آئل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے